اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن بھائیو بیٹے بیٹیو اگر ہم یہ اندازہ لگانا چاہیں اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کہ فلاں شخص یا میں نیک وقت ہیں یعنی نیک نصیب ہیں خوش نصیب ہیں یا بد نصیب ہیں تو اس کے لیے پانچ علامتیں بزرگوں نے فرمائی ہیں نمبر ایک دل کا نرم ہونا نمبر دو کسرت سے گریہ زاری کرنا نمبر تین دنیا کی لذتوں سے کنارہ کرنا نمبر چار امیدوں کا کوتہ ہونا نمبر پانچ بکسرت حیاء کرنا تو دل کا نرم ہونا انسان کا رحم دل ہونا سخی ہونا احساس کرنے والا ہونا مخلوق خدا کے لیے خدمت کرنے والا ہونا اور اسی طرح کسرت سے گریہ زاری کرنا جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں نمبر تین دنیا کی لذتوں سے کنارہ کرنا بہن دھائیو دنیا کی لذتوں میں یہ لذتیں نہیں جو بنیادی رب پاک نے انسان کو دنیا برتنے کو دی ہیں جیسے مناسب سادہ خوراک اور دینے کا سامان جائز جتنا کے ضرورت کا ہو باقی لذتیں جیسے کہ فضول خرچیاں نئے نئے شوق عادتیں وقت کا زیاء ان سب سے بچنا جو بھی چیز جو بھی نیا فن جو بھی نیا ایپ جو بھی نئی شئے اللہ کے ذکر سے دور کرے جو وقت ضائع کرے خیل تماشے میں لگائے رکھے ان چیزوں کی لذتوں سے دور رہنا اور نمبر چار امیدوں کا کوتاہ ہونا یعنی امیدیں کم رکھنا لمبی 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 سبز باغ جو شیطان دکھاتا ہے دنیا میں رہنے کے لیے ان کا اختیار نہ کرنا خود کو ایک مسافر سمجھنا کہ دنیا میں چند روز کے لیے آئے ہیں تو جو دن گزرے خدا خیر کرے اچھے گزرے نمبر پانچ باکسرت حیاء کرنا شرم و حیاء یہ رکھنا حیاء کانوں کی آنکھوں کی زبان کی کان کوئی بے حیاء بات نہ سنے آنکھ کوئی بے حیاء شہر نہ دیکھے زبان کوئی فہش گوئی نہ کرے تو یہ عادتیں جن لوگوں میں موجود ہیں انگوں وہ نیک وقت لوگ ہیں خوش نصیب لوگ ہیں خوش نصیبی دنیا والی نہیں کہ بہت زدہ دولت جائداد بہت امارتیں بن گئیں تو انسان خوش نصیب ہو گیا خوش نصیبی اصل یہ ہے اور اسی طرح جو بدنصیب ہے یعنی بدبختی کی بھی پانچ علامات ہیں قصاوت قلبی یعنی نمبر ایک دل کا سخت ہونا نمبر دو آنکھ سے آنسوں کا جاری نہ ہونا نمبر تین دنیا کی رغبت نمبر چار دراز امیدیں اور نمبر پانچ قلت حیاء تو یہ پانچ چیزیں جنس انسان میں موجود ہیں وہ چاہے کروڑ پتی ہے عرب پتی ہے کسی سلطنت کا دنیا میں بادشاہ ہے وہ بدبخت ہے تو خود کو ان عادتوں میں رکھ کے پہچانو خود کو دیکھو کہ ہم میں کونسی عادتیں خوش نصیبی والی ہیں اور کونسی عادتیں بدنصیبی والی ہیں اور کوشش کرنے چاہیے کہ ان بدبختی کی علامات کو ایک ایک کر کے خود سے دور کرتے جاؤ پاک اور صاف ہوتے جاؤ اور خوش نصیبی میں خوش بختی میں نیک بختی میں شامل ہوتے جاؤ تو سب کا بھلا سب کی خیر فی امان اللہ جی تیر ہو جہن بھائیو